السلام علیکم دوست و ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ دکٹر کیوں کرواتا ہے اس کے اندر ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ کس وقت کروایا جاتا ہے سی بی سی جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ ایبریویشن ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کاؤنٹ کہتے ہیں تعداد کو کمپلیٹ مکمل اور بلڈ کا مطلب ہے کہ یہ خون کا ٹیسٹ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کو چیک کرتا ہے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے مجھے خانسی ہے یا میرے جسم پہ دانے بنتے ہیں نیلے رنگ کے جس کو ہم بروزز کہتے ہیں جس کو ہم پیٹیکیا کہتے ہیں اگر ریڈ کلر کے ہیں یا ایکیموسس کہتے ہیں تو اگر وہ تھوڑے بڑے ہیں پرپرا کہتے ہیں یہ مختلف ٹرمنالوجی آپ کہتے ہیں آپ کے جسم پہ خون کے دانے بنتے ہیں آپ کو بخار وغیرہ کی جیسے میں نے بات کی یا پشاب جل کے آتا ہے اور یا پھر آپ کے آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے آپ چلتے ہیں تو آپ کی کوئی سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ بنیادی ابتدائی ٹیسٹ کروا لیا جائے وہ جو بنیادی ابتدائی ٹیسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اب اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مین مین چیزوں کے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں سی بی سی میں سب سے پہلے ہم ہیمو گلوبن دیکھتے ہیں ہیمو گلوبن کیا ہے کہ آپ کے جو سرخ خلی ہوتے ہیں خون کے اندر ریڈ بلڈ سیل تو ان کے اندر موجود جو ریڈ پیگمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہیمو گلوبن کہتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی یعنی عام زبان میں ہیمو گلوبن کیا ہے آپ کے اندر خون کی کمی ہے آپ کا خون نارمل ہے یا آپ کے اندر خون کی زیادتی ہے تو یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں جیسے اگر کوئی انیمیا کا شکار ہو خون کی کمی کا شکار ہو تو اس کی ہیمو گلوبن ہمیں دس سے نیچے ملے گی عام طور پر ہم کہتے ہیں گی بارہ ہونے چاہیے گرام پر ڈیسی لیٹر لیکن اگر کسی کی ہیموگلوبن چار ہے پانچ ہے تو بہت کام ہے خون اسی طرح سے سات آٹھ ہے تو ظاہر ہے کام ہے دس ہے تب بھی کام ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو خون کی کمی ہے تو بنیادی طور پر پھر اگلے کسی ٹیسٹ کی جیسے آئرین سٹڈیز ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جسم آئرین کی کمی تو نہیں ہے وائٹیمن بی ٹویل کی کمی تو نہیں ہے فولیکیسن کی کمی تو نہیں ہے تو پھر اگلے ٹیسٹ کا پھر سوچا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو خون کی کمی ہو لیکن اگر خون کی کمی نہیں ہے تو پھر نارمل ہے تو پھر تو اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات وہ لوگ جو سیگریٹ پیتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کے اندر خون کی زیادتی ہوتی ہے ایسے ہم پولیس آئی تھیمیاں کہتے ہیں کہ ان کا جو ہیموگلوبن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھارہ ہو وہ انیس گرام پر ڈیسی لیٹر ہو تو پھر وہ چیز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پھر اسی حوالے سے پھر دوائیاں دیتے ہیں تو نیچے جو لکھا ہوتا ہے ہیموگلوبن کے ساتھ وہ اسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ سیل جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹ ہیموگلوبن ہے یہ ساری باتیں لیکن ہیموگلوبن کا لفظ زیادہ اہم ہوتا ہے اس حصے کے اندر دوسری پھر آتی ہے وی بی سی وائٹ بلڈ سیل یا پھر اس کو ہم ٹی ال سی بھی کہتے ہیں ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو انفیکشن تو نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ باز کا جو بلڈ کینسر ہم پکڑتے ہیں یعنی کہ جو لیکیمیانز جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ جو ان کے بارے میں بھی ہمیں ٹی ال سی سے پتا چلتا ہے جیسے اگر کسی کو انفیکشن ہوگی نارمل کتنا ہوتا ہے ٹی ال سی چار ہزار سے لے کے گیارہ ہزار تک لیکن اگر کسی کو انفیکشن ہوگی تو یا تو اس میں گیارہ ہزار سے اوپر ہو جائے گا یا چار ہزار سے نیچے ہو جائے گا تو اس سے ہمیں پتا چل جائے گا پھر ٹی ال سی اگر اس رینج سے باہر ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں نیچے ڈیفرینشل کاؤنٹ اسے ہم کہتے ہیں تو ڈی ال سی کہتے ہیں اسے ڈیفرینشل لیکوسائٹ کاؤنٹ کہ اگر تو نیوٹروفل زیادہ ہیں تو بیکٹیریا کی وجہ سے ہے کہ ابھی ایک دو دن سے ہفتے سے انفیکشن ہوئی ہے اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہے لگن اگر کسی کے لیمفوسائٹ زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے ٹی بی کا مسئلہ اگر کہ ایوسینوفل زیادہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی الرجی کی وجہ سے ہی کوئی انفیکشن ہے جسم کے اندر تو انفیکشن کو پکڑنے کے لیے ہم ٹی ال سی کو دیکھتے ہیں لیکن اسی طرح سے اگر کسی کا پینتیس چالیس ہزار آ رہا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بلڈ کینسر کی طرف تو نہیں بات جا رہی لیکیمیا کی طرف تو نہیں بات جا رہی تو اس سی بی سی کا یہ جو حصہ ہے ہمیں ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کیونکہ ٹی ال سی کیا ہوتا ہے یا ڈبلیو بی سی کیا ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کی وہ آرمی ہے جو مختلف قسم کی انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہے اور اس سب سے جو اہم چیز ہے پچھلے دنوں ڈینگی کا سیزن رہا ہے اور رہتا ہے ہر سال پاکستان میں اب تو تو پلیٹ لیٹس کی بڑی بات ہوتی ہے پلیٹ لیٹس کیا ہوتی ہیں پلیٹ لیٹس کی اگر رول جاننا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ کوئی بھی شخص اگر کبھی کسی کو کٹ لگتا ہے اس کے جسم پہ تو اپنے انگلی کی مدد سے دوسری انگلی کی مدد سے وہ اس کو دبا دے تھوڑی دیر کے لیے تو خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ ادھر ہی رک جاتا ہے وہ کیسے رکتا ہے وہ اس لیے رکتا ہے کہ جیسے ہی آپ وہاں سے دبائیں گے تو آپ کی خون کی نالیوں سے گزرنے والی جو پلیٹ لیٹس ہیں جیسے پلیٹوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اس لیے اسے پلیٹ لیٹس کہتے ہیں کہ چھوٹی پلیٹیں تو وہ وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے وہ جہاں سے خون نکل رہا تھا اس کو پلگ کر دیتی ہیں اس کو روک دیتی ہیں اسے پرائیمری ہیموسٹیسز کہتے ہیں تو پلیٹ لیٹس کا کیا کام ہے کہ پلیٹ لیٹس بنیادی طور پہ آپ کی خون کے بہاو کو روکتی ہیں آپ کا جسم میں جب بھی چوٹ لگی تو وہاں سے خون نہ نکلے اس کو روکتی ہیں تو ڈینگی میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ پلیٹ لیٹس کام ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں کو کبھی تو میدے سے خون نکلے گا کبھی مو سے خون نکلے گا کبھی چھوٹے یا بڑے پشاپ سے خون نکلے گا یا کہیں پیٹ کے اندر خون آ جائے گا تو کیونکہ ان کی پلیٹ لیٹس کام ہو چکی ہوتی ہیں جو نارمل ویلیو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے لے کے ساڑھے چار لاکھ تک ہوتی ہے لیکن جب کسی کی ویلیو ایک لاکھ سے کام ہو جائے تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے کہیں کوئی جگر کا مسئلہ تو نہیں ہے یا خدا نہ خواستہ بون میرا جو بون میرا ہوتا ہے خون جو ہڑیوں میں گودہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو نہیں کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن پلیٹ لیٹس جو ہیں سی بی سی کا ایک بہت اہم حصہ ہے انفیکشن باز کا جب جسم میں بہت زیادہ پھیل جائے تو وہاں پہ پلیٹ لیٹس استعمال ہونا شروع جاتی ہیں جس اس حالت کو ہم کہتے ہیں ڈی آئی سی ڈسیمنیٹڈ انٹروائسکلر کوئیگولیشن تو اس وقت بھی جو پلیٹ لیٹس ہیں ان کا وہ کم ہو جاتی ہیں تو پھر ہم مزید کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے پی ٹی ای پی ٹی ٹی آئین آر وہ ایک الگ چیز ہے تو اس پہ میں نہیں جاتا تو ڈاکٹر کیوں کرواتا ہے آپ کا سی بی سی کا ٹیسٹ وہ میں نے بتا دیا پلیٹ لیٹس کا کیا تعلق بنتا ہے آپ کے جو جسم کے اوپر دانے بنتے تھے جب پلیٹ لیٹس کسی کی کم ہوتی ہیں تو پھر خون جو ہے جلد کے نیچے بازکت نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم پیٹیکیا کہتے ہیں جس کو ہم ایکیموسس کہتے ہیں جس کو ہم پرپرا کہتے ہیں تو یہ بروزز بننا شروع ہو جائیں گے چوٹ لگے گی تو خون نہیں رکے گا کچھ ہیموفیلیا کی بیماری کبھی اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو ہم پھر پکڑتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں تو امید ہے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ سی بی سی یہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ آپ کے خون کا بنیادی وہ ٹیسٹ ہے جو ڈاکٹر اس لے کرواتا ہے تاکہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں کوئی پتا چل جائے کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بان رہا دوستو اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اس چینل پر یا ملتی رہتی ہیں تو آپ اس سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو شیئر کے